اللہ تعالی نے ہماری بیٹی سالیہ کو پہلے بیٹی ادا کرتی اس کا نام مقیعہ ہی رکھا اس بیٹی نے اتنا اللہ اللہ کہا اتنا اللہ اللہ کہا کہ ہم حیران ہیں ایک مرتبہ میں سیکڑوں مرتبہ وہ اللہ اللہ بولتی تھی اس کا تفیل ہی اللہ تھا اس کی مصروفیت ہی اللہ تھی یہاں بیٹی ہر وقت اللہ کہہ رہی ہے ائرپورٹ پر بیٹی ہے تو اللہ کہہ رہی ہے دھر میں بیٹی ہے تو اللہ کہہ رہی ہے گود میں کسی کے بیٹی ہے تو اللہ پڑھ رہی ہے لوگ کھانے میں مصروف ہیں اپنے کام میں مصروف ہیں وہ اللہ اللہ پڑھنے بھی مصروف ہیں ہمارے ساندان میں اتنا اللہ کسی بچے نے نہیں پڑا جتنا مکیعہ نے پڑا ایک مرتبہ حج کے دنوں میں سارے گھر والے ہم سوئے تھے رات کے دو بجے میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا میں اٹھ کے دو لکت نقل پڑھ لیتا ہوں تو میں کمرے سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ مکیعہ اکیلی بیٹی ہے کوئی بھی نہیں ہی اور اس کے ساتھ اور وہ اکیلی بیٹی پڑھ رہی ہے ہم سب کو پالنے والا وہ ایک ہی اللہ ہے مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ دیکھو اس کے قریب کوئی آدمی نہیں ہے کوئی انسان ہے ہی نہیں اکیلی آئی ہے اور رات کے دو بجے اکیلی بیٹی پڑھ رہی تھی ہم سب کو پالنے والا وہ ایک ہی اللہ ہے میں نے اسی مقدار مانگی اللہ ایسی بیٹی ہر بندے کو عطا ہوا تو مکیعہ تو ماشاءاللہ اتنا اللہ کہتی تھی کہ اس نے تو شیر کے سامنے اللہ اللہ پڑھا تو شیر نے بھی اللہ کہا اس کی ویڈیو لوگ دیکھتے ہیں حیران ہوتے ہیں مگر اس میں شک نہیں کہ اس بچی نے اللہ اللہ کہنے کا حق ادا کرتی کہنے اللہ تعالی نے اعلی کو بیٹا آتا تھی اس کا نام ہم نے محمد مکی رکھا دو دن تو وہ بالکل آنکھیں بند کر کے ہی پڑھا رہا اس نے آنکھیں نہیں کھولی میں نے بیٹی سالیہ سے کہا کہ بیٹی کبھی آنکھیں کھولے گا یہ ہمیں دیکھیں گا ہم اس کو دیکھ کے بات کریں گے دو دن کے بعد اس نے آنکھ کھولی تو اس کی والدہ نے اس کو اللہ کہہوایا اور بچے نے اڑائی دن کی عمر میں اللہ کا لب بلا اور اتنا واضح بوضہ کہ آج بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھیں نہ دہرانی ہوتی ہے کہ اڑائی دن کا بچہ بھی اللہ اس طرح بول سکتا ہے پھر جب اتیم مینے کا تھا تو اس وقت اس کو اس کی والدہ نے اللہ کہوایا ذرہ لمبا کر کے اللہ اس ویڈیو کو دیکھ کے پیار آتا ہے اس بچے نے اتنی چھوٹی عمر میں اتنا ساتھ اللہ کا لب بلا اصل وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کے نیکی کے اثرات اولاد کے اندر منتقل ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بچوں کو نیکی کی توفیق دی ہے اب ان کی اولادوں میں ان کی نیکی کے آثار نظر آتے ہیں شریعت نے حکم دیا ہے